آدھا اب یہ آگا عشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد اب مار امید ہے کہ مگھالے اور ناغلینڈ کے وزرائیالہ کی حلب برداری کی تقریب منگل کو ہوگی جبکہ تری پورا میں یہ بدھ کے روز ہوگی وزیراعظم رمودی نے نینو رقیق ڈی اے پی کیمیاوی خاد کی منظوری کو کسانوں کی زندگی سہل بنائے جانے کی سامت ایک بڑا قدم قرار دیا ہے وزیراعظم کل صحت اور طبی تحقیق کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے بحریہ کے کمانڈروں کی دوہزار تائیس کی پہلی کونفرنس کل شو ہو رہی اور آج نیدلی میں واقع تھون کے بڑے پروگرام صحت کے لیے چلیے کا احتمام کیا گیا اب خبریں تفصیل سے مگھالے اور ناغلینڈ کے عزراء علیہ کی حلب برداری کی تقریب منگل کے روز ہونے کا امکان ہے جبکہ تری پورا میں نئے وزیراعظم کو بودھ کے روز حلب گلا جائے گا مگھالے میں نیشنل پیپلز پارٹی ان پی پی کے سربراہ کنار سنگمہ نے یہ بات دھورائی ہے کہ انہیں بتی سرکان اسمبلی کے حمایت کے مراسلے موصول ہو گئے ہیں انہوں نے نئی سرکار بنانے کے لیے ریاستی گورنر کی طرف سے دعوت نامہ مننے کا بھی دعویٰ کیا ہے جناب سنگمہ نے بتایا کہ انہیں بتیس ارکان کے حمایت حاصل ہے جو سرکار بنانے کے لیے مطلوبہ ارکان کی تعداد سے ایک زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ حلب برداری کی تقریب منگل کو دن میں گیارہ بجے ہوگی جناب سنگمہ نے بتیس ارکان اسمبلی کے دس خط کے ساتھ حمایت کا ایک مراسلہ گورنر موصول کو پیش کیا ادھر ناغالینڈ میں وزیراعالہ نفیریو کو پھر سے انڈی پی پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر اتفاق رائے سے چنا گیا ہے انڈی پی پی اور بی جے پی اتحاد نے ساٹھ رکنے اسمبلی میں سہ سنتیس سیٹوں کے ساتھ واضح اکثریت حاصل کی ہے حلب برداری کی تقریب کوہیمہ میں منگل کے روز ہوگی امید ہے کہ وزیراعظم نید موڈی حلب برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے امید ہے کہ تریپورا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نئے وزیراعالہ کو لگاتار دوسری بار اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو حلب دلایا جائے گا بی جے پی اور آئی پی افٹی اتحاد نے ساٹھ رکنے اسمبلی میں بتیس سیٹیں جیتی ہیں جو اکثریت حاصل کرنے سے ایک زیادہ ہے حلب برداری کی تقریب میں وزیراعظم نید موڈی بی جے پی کے کئی مرکزی رہنما اور شمال مشقی ریاستوں کے عدرہ آلہ بھی شرکت کریں گے ڈاکٹر مانک ساہا نے وزیراعالہ کے عہدے سے حالے میں اپنا استیفہ گورنر کو پیش کیا تھا اور وہ نگرہ وزیراعالہ کے طور پر کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں نئے لیڈر کے انتخاب کے بعد وہ راج بھون جائیں گے اور نئی سرکار بنانے کے لئے دعویٰ پیش کریں گے وزیراعظم موڈی نے کسانوں کے فائدے کے لئے نینو لکوٹ ڈی اے پی خاد کی منظوری کو کسانوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لئے ایک اہم قدم قرار دیا ہے انہوں نے کیمیکلز اور خادوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوک مانڈویا کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نینو یوریا کے بعد اب حکومت نے نینو ڈی اے پی کو اپنی منظوری دی ہے جو کسانوں کے فائدے اور ملک کو خودکفیل بنانے کے لئے ہے جناب منسوک مانڈویا نے بتایا کہ زراعت کی وزارت کی طرف سے یہ منظوری دی گئی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے ملک کے کسانوں کی زندگیوں میں مصوت اثر پڑے گا اور آدم نربھر بھارت کے وزیراعظم نرن موڈی کے وزن کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اب ڈی اے پی کی بوتل کی شکل میں ڈی اے پی کا ایک بیگ دستیاب ہو سکے گا وزیراعظم نموڈی کل صبح دس وجہ ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے بجٹ کے بعد کے ایک اور ویبینار سے خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے صحت اور طبی تحقیق مرکزی بجٹ دوہزار تائیس چوبیس میں جن اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے ان پر مؤثر انداز سے منترامت کے لئے مرکزی سرکار نے نظریات خیالات اور تجویزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لئے بجٹ کے بعد کے بارہ ویبینار مناخت کرنے کا احتمام کیا ہے ساتھ ترجیحات پر زور دیا گیا ہے جو ایک دوسرے کے لئے ضروری ہیں اور وہ امرت کال میں رہنمائی کے لئے سبت رشی کے طور پر کام کریں گی جامع ترقیق سرکار کی ترجیحات میں سے ایک ہے جس میں 157 نئے نرسنگ کولیجوں کا قیام طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کی لیپس میں سرکاری اور پرائیوٹ طبی تحقیق کی حوصلہ افضائی دواسازی میں اختراع اور طبی آلات کے لئے کثیر جہتی کورس شامل ہیں وزیراعظم عمودی نے قومی آبی گزرگاہ نمبر 68 کی تعمیر پر مسرد کا اظہار کیا ہے جس کی ویسے گواہ میں پنجم سے واسکو کی دوری نو کلومیٹر کم ہو گئی ہے اب یہ صفحہ صرف بیس منٹ میں مکمل کے آیا سکے گا اس سے پہلے پنجم سے واسکو کا فاصلہ تقریباً 32 کلومیٹر تھا اور یہ دوری تیہ کرنے میں تقریباً 45 منٹ لگتے تھے بندرگاہوں جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت شریفہ دیسو نائک کے ٹویٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ گواہ میں پنجم سے واسکو کے درمیان اس رابطے سے لوگوں کو راحت مننے کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی بڑھاوا ملے گا وزیراعظم مودی نے بیجو بابو کو ان کے یوم پیدائش پر خلاج عقیدت پیش کیا ہے جو ایک ممتاز رہنما اور ادارہ ساز لیڈر تھے جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اوڈی شاہ کے سابق وزیراعلا پیجو بابو یا بیجندر پٹنائے کے ایک ولولا انگیز اور کسیر جہدی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اوڈی شاہ کی ترقی کے تین بے مثال کام کیا وزیراعظم نے کہا کہ امرجنسی کے دور کی جد و جہد میں ان کا رول بھی بہت اہم رہا وزیراعظم نے مودی نے مدھے پردیش کے برحانپور زلے کے ایک ہڑکی گاؤں کے اپنی مدد آپ کرنے والے گروپ کی خواتین کی ان کوششوں کی ستاہش کی ہے جو انہوں نے ہر گھر میں پائپ کے ذریعے پانی کے کنکشن کو یقینی بنانے کے لئے کی ہیں جلشکتی محکمے کے مرکزی وزیر مملکت پہلاز سنگھ پٹیل کے ٹویٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ پورے ملک کے لئے ایک مثال ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشک کی جا رہی ہیں بحریہ کے کمانڈروں کی دوہزار تیس کی پہلی کونفرنس کل شروع ہو رہی ہے اس میں فوجی کلیدی سطح پر اہم سیکیورٹی معاملات پر تبادر خیال کیا جاتا ہے ساتھ ہی بحریہ کے کمانڈر ایک ادارہ جاتی فورم کے توسط سے عالی سرکاری اہدداروں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں کمانڈروں کی کونفرنس پہلے مرحلے میں سمندر میں پہلی مرتبہ بھارت کے پہلے تیارہ بردار بحری جہاز آئینس وکران پر مناخد کی جا رہی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ کل پہلے دن آئینس وکران پر بحریہ کے کمانڈروں سے خطاب کریں گے دفاعی عملے کے سربراہ اور بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کے سربراہ بھی بعد میں بحریہ کے کمانڈروں کے ساتھ تبادلے خیال کریں گے اس کونفرنس کے دوران بحریہ کے کمانڈروں کو اگنی پت اسکیم کے بارے میں تازہ جانکاری سے واقف کرایا جائے گا جو پچھلے ساتھ نومبر میں شروع کی گئی ہے صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے خواتین کے محلق پامی دن کے سلسلے میں آج نئی دلنے میں واقت ہون کے ایک بڑے پروگرام تندرستی کے لئے چلیے کا احتمام کیا یہ واق ویجے چوک سے شروع ہوئی اور نرمان بھون پر ختم ہوئی لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ بہتر صحت کے لئے بڑی تعداد میں اس واق میں حصہ لیا اس میں پانس سو سے زیادہ لوگ شامل ہوئے اور ہائپر ٹینشن ڈائپیٹیز ذہنی بیماری اور کینسر جیسی طرز زندگی سے وابستہ بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے لئے صحت مند اور تندرستی کا رہن سہن اختیار کرنے کا عہد کیا پورے ملک میں زلاستر مقامات پر سائیکلنگ پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا اس کا مقصد جسمانی اور ذہنی تندرستی کو فروغ دینا اور محولیات کے لئے سازگار وسیلے کو استعمال کرنا ہے صحت مند خواتین صحت مند بھارت کے موضوع کے تحت اس سائیکل اتھون کا احتمام کیا گیا فٹ انڈیا کے وزیراعظم نظری کے نظریے کے تناظر میں اس طرح کے پروگراموں کے نقاط کا مقصد لوگوں کے اندازے فکر میں تبدیلی لانا اور جسوانی اعتبار سے زیادہ سرگرم طرز زندگی کے بارے میں بیداری پھیلانا ہے صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوک مانویا اس طرح کی پہل اور اخدامات کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور سائیکلنگ کے لئے ان کے جوش و خروش کی بنا پر انہیں گرین ایم پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ صحت اور تندرستی کے لئے جسمانی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کی بات کرتے رہے ہیں خارجی امور کی مرکزی وزیر مملکت مینہ اکشی لیکی نے کہا ہے کہ بھارت سبی ملکوں کے لئے تقصیریت کی مشرق قدروں زابطوں پر مبنی بین القوامی نظام بین القوامی قانون اور خودمختاری کے علاوہ قومی اگجہتے کے تئے احترام کو مستحق کرنے کے لئے اہد بستہ رہے گا وہ کرنے دلی میں رائے سینہ مذاکرات دوہزارت تئیس سے خطاب کر رہی تھیں انہوں نے تقصیریت سیکیورٹی اور خوشحالی غربت کے خاتمے پائے دار ترقی مساوی مواقع انسانی حقوق اور جمہوریت کے ستونوں اور پرامن اور بین القوامی نظام کے تئے اہد بستگی پر مبنی نئے نظام کو شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے مزید کہا کہ زابطوں پر مبنی نظام کو مستحقم کرنے کے لئے بین القوامی برادری کو ایک ہو کر بورنا چاہیے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر امید ہے کہ مگھالے اور ناگلینڈ کے ادرائیالہ کی حلب برداری کی تقریب منگل کو ہوگی جبکہ تری پورا میں یہ بد کے روز ہوگی وزیراعظم ممودی نے نینو رقیق ڈی اے پی کیمیاوی خات کی منظوری کو کسانوں کی زندگی سہل بنائے جانے کی سمت ایک بڑا قدم قرار دیا ہے وزیراعظم کل صحت اور طبی تحقیق کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے بحریہ کے کمانڈوں کی دوہزار تیس کی پہلی کونفرنس کل شروع ہو رہی ہے اور آج نئی دلی میں وقت ہون کے بڑے پروگرام صحت کے لئے چلیے کا احتمام کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا موسیقی